السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پارٹ نمبر 39 اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر اڑتیس سال بڑھتی گئی سیتیس سال اڑتیس سال انچالیس سال تو حضور کے خواب بہت بڑھ گئے جب بہت بڑھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ میں تو خوابی دیکھتا رہتا ہوں اور بڑے عجیب عجیب حالات بڑے عجیب عجیب چیزیں دیکھتا ہوں تو حضرت خدیجہ نے ایک مرتبہ کہا کہ دیکھئے آپ جو خواب دیکھ رہے ہیں میرے چچا نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو کوئی بہت بڑی چیز ملنے والی ہے آپ ٹینشن نہ لیں آپ جائے اس کو گھورا ہی نہیں تو حضور فرماتے تھے کہ میں تو گھار میں جاتا ہوں اور مجھے کھانا دے دو تین چار دن کا وہیں رہوں گا حضرت خدیجہ کہتی کہ ٹھیک ہے تو حضرت خدیجہ ان کے لئے کھانا اس وقت کے اعتبار سے جو بھی ہوتا زمزم کا پانی ہے یہ چیزیں باز کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ خود حضرت خدیجہ بھی ساتھ جاتی لیکن گھار میں نہ رہتی وہ وہاں چھوڑ کر حضور کو آ جاتی اور حضور کو کہتی کہ آپ کو جب آنا ہو مجھے وقت بتا دو میں آ جاؤں گی اور آپ کو ساتھ لیاؤں گی بچے پیدا ہو چکے تھے اولاد ہو چکی تھی تو کبھی کسی بچی کو ساتھ لے لیا کبھی کسی بچی کو ساتھ لے لیا کبھی سب کو ساتھ لے لیا اس طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں کچھ وقت و تنہائی میں گزارا لیکن چونکہ اس دواج زندگی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خود غار سے تشریف لے آتے اور اپنے گھر میں دو چار دن رہتے بی بچوں کے ساتھ تاکہ بی بچوں کا حق بھی عدا ہو اور تو حضور خدیجہ بہت خوش رہتی یوں کہتی کبھی آپ غار کا نام نہیں جا رہے آپ فرماتے کہ نہیں تم لوگ کا بھی حق ہے میں یہاں بھی رہوں بچوں کے پاس بھی رہوں حضور خدیجہ خوب اکرام کرتی سارا مال اپنا جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا جی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں چلی بھی جاتی اکیلی بھی آ جاتی چونکہ مالدار تھی تو باندیاں بھی کچھ ساتھ ہوتی کچھ کام کرنے والیاں بھی ہوتی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ام ایمن یہ بہت بڑی عورت تھی یہ ساتھ رہتی اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ کچھ دوسری باندیاں بس کسی کے ساتھ کھانا ویٹ دیتی یہ ترتیب ہوتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتے ہوتے جب خوابوں کی دنیا بہت بڑھ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زید ابن عمرہ کے پاس کبھی ورقہ ابن نوفل کے پاس یہ اس زمانے کے بڑے بڑے علماء شمار ہوتے تھے مکہ مکرمہ میں لوگ ان کے بعد بچوں کو لے جایا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ پکڑ کے کبھی کبھا لے جاتی کہ دیکھو ان کو ایسے خواب آ رہے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں حضور کے پیشانی کو دیکھتے ابھی نبوت نہیں ملی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا تو وہ عدب کے ساتھ بیٹھ جاتے وہ عدب کے ساتھ بیٹھ جاتے کہ تو بہت بڑا کوئی آدمی بننے والا ہے یہ آدمی اور بہت بڑی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز ملنے والی ہے یہاں تک کہ حضرت خدیجہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اکرام کیا اور قربچ اچھا حضرت خدیجہ کا معمول یہ تھا کہ روزانہ کسی نے کسی کو پھیج دیتی وہاں کہ میں ذرا دیکھاؤ کیا کر رہے ہیں کوئی ضرورت تو نہیں ہے حالانکہ جہاں حضرت خدیجہ کا مکان ہے معاذ غارہ ہرہ کو اتنا قریب نہیں ہے جو جاتے رہتے ہیں حاجی لوگ جاتے رہتے ہیں انہیں پتا ہے کہ غارہ ہرہ کتنا دور ہے لیکن پھر بھی وہاں جا کر پوچھتے کو ضرورت ہے کبھی آپ کہہ دے گا آج تو دودھ پینے کا ارادہ ہو رہا غدہ ٹھیک ہے ہم بکریاں لے کر آئے ہیں ابھی دودھ دو کے دے دیتے ہیں حضرت غار میں ہی رہتے رات میں وہی گزارتے دن بھی وہی گزارتے اور وہی پر خوابوں کے دنیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتی رہتی کبھی کبھر آوازیں آتی وہی غار میں ہی دہلی طرف سے آواز آتی کبھی اوپر سے آواز آتی علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر تنہا بیٹھا ہو دہلی طرف سے آواز سنے سمجھ لو کہ یہ فرشتے کی آواز ہے بائی طرف سے سنے تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کی آواز ہے اور کوئی طرف نہ ہو یعنی نہ دہلی طرف نہ بائی طرف نہ آگے نہ پیچھے کوئی بس آواز آ رہی ہے یہ سمجھ لو کہ ڈائریک اللہ کی طرف سے ہے یہ علماء نے لکھا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کو جو کہا گیا وہ ڈائریک کہا گیا بغیر فرشتے کے کوئی فرشتانی کوئی نہیں تو کبھی تبار غار میں بھی کوئی اسی آواز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہتے دقیہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کروں گا اب پڑھ لیجے میرے ساتھ یا رب صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کل ہیمی دھیان سے یہ صرف سننا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کون سے نبی کی امت میں ہم ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی بھی اور حضرت کی سنتوں کو دنیا میں فیلانے کی بھی نیتیں کرو اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین واقر دعوانا ان الحمدللہ